اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیجیت سے ہوں گے آپ سب کو رمضان کی دھیروں خشیہ مبارک رمضان المبارک میں ہر مسلمان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چست و طوانہ رکھے تاکہ وہ اپنی عبادات پر اچھی طرح اپنی توجہ منفوز رکھ سکے لیکن یہ اسی وقت پوسیبل ہے جب آپ کا پورا دن ہارڈ برن اور ایسیڈیٹی کی پرابلمز کے بغیر گزرے تو پورا دن ترو تازہ طبیعت اور خوشگوار موٹ کے ساتھ گزارنا اسی وقت ممکن ہے جب سہری میں آپ نے کچھ ترو تازہ اور خوشگوار سکھائے رہے تو آج کی امیزنگ سی ریسپی اسی حوالے سے ہے ریسپی کو جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا آتے رہتے ہیں لیکن سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی میرے چینل کو لائک اور فالو کرنا نہ بھولیے گا تو چلیں سب سے پہلے اززہ نوٹ کر لیں اس ریسپی میں چینی کا استعمال میں بلکل بھی نہیں کروں گی دکھانے کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ اگر آپ کو یہ ریسپی تیار ہونے کے بعد میٹھا کچھ کم لگے یا آپ اگر میٹھے کے شاکین ہیں تو آپ چینی کو ریپلیس کر دیجئے گا شہد یا پھر گوڑ سے یہاں میں نے دلیا لیا ہے جوکا اور اسے اچھی طرح صاف کرنے کے بعد تقریباً تین سے چار بر پانی سے دھویا تھا اور چالیس منٹ کے لیے میں نے اسے بھگو دیا تھا اس کے بعد میرے پاس ہیں چھوارے جن کی بیج نکالنے کے بعد میں نے انہیں لمبائی میں کٹ لیا ہے اور ہیں یہاں پہ بیدام جنہیں میں نے بلکل بفری چاپ کر لیا ہے زافران اور اس کے علاوہ دودھ دودھ یہاں میں نے بوائل کر لیا ہے اور بوائل کرنے کے بعد یہاں پہ میں سب سے پہلے چھوارے بادام اور زافران ڈال دوں ان تینوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب میں دلیا کا پانی جس کو میں نے بھگو کے رکھا ہوا ہے وہ پانی میں نکال دوں گی اور دلیا بھی اس میں شامل کروں گی اور اسے بلکل دھینی آج پر میں تقریباً چالیس منٹ کے لیے بغیر لڈ لگائے یعنی ڈھکن لگائے بغیر میں سے پکنے کے لیے رکھ دوں گی زافران کا استعمال عموماً ہم کھیر میں کر رہے ہوتے ہیں آج تک شاید ہی کسی نے دلیا بناتے ہوئے زافران کا استعمال کیا ہو لیکن جب آپ زافران کے فائدے جانیں گے تو آپ کو پھر محسوس ہوگا کہ یہ کتنے کمال کی چیز ہے اور اسے اپنی ڈائٹ کا حصہ بنانا کتنا ضروری ہے تو بس اب میں اسے پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور جب یہ بن کے تیار ہوگا تو آپ دیکھے گا زافران کے وجہ سے اس میں کتنا خوبصورت سر رنگ زائقہ اور خوشبو آ جائے گی آپ ایک بار اسے بنائیں گے تو لازمی اب یہ آپ کے معمول کا حصہ بننے والی ہے ریسپی آپ سیری میں تو استعمال کریں گے ہی رمضان کے بعد ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً یہی ہوگا کہ آپ اسے روزانہ صبح کے ناشتے میں بھی بنانے والے ہیں اس ریسپی کا یہ فائدہ بھی ہے کہ آپ تقریباً اس کو چار سے پانچ دن فریج میں رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں اور کیونکہ رمضان گرمیوں کے ہیں تو فریج میں رکھیں اسے اور بلکل سیری میں آپ کو اس کے استعمال کیجئے چلنے جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو چلیں اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس ریسپی میں شامل کیے جانے والے جو عزہ ہیں ان سے کیا فائدہ آپ کو حاصل ہونے والے ہیں تو جوک ادلیہ استعمال کرنے سے آپ کا بلڈ پریشر شگر لیول اور کالسٹرول لیول جو ہے وہ بیلنس رہے گا اور جوک ادلیہ کیونکہ فائبر سے بھرپور غزہ ہے اس لئے آپ کی وزن میں کمی بھی ہوگی جسم کی چربی کو بگھلانے میں یہ مددگار ثابت ہوتا ہے جوک ادلیہ اسکن کو بھی صحت مند رکھتا ہے اس کے علاوہ ایزمہ کی پیشنٹس کے لئے بہت مفید ہے اور اب اس ریسپی میں شامل ہونے والا زافران جو ہے وہ نہ ہی صرف خشبو اور ذائق اچھا کرتا ہے بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلیہ میں کتنا خوبصورت سا کلر بھی آ چکا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے مزید فوائد ہیں زافران کا تقریباً ایک مہینے تک اس کے علاوہ وہ لوگ جو نیم کی کمی کا شکار رہتے ہیں یا جنہیں بڑی مشکل سے نید آتی ہے تو زافران کا استعمال آپ کے لئے بہت مفید ہے زافران کا مسلسل استعمال آپ کی آئی سائٹ کو بھی تیز کرتا ہے اور وہ لوگ جو دل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک بہترین غزہ ہے زافران کو آپ اپنی غزہ میں شامل اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ دلیہ میں اس کا استعمال کر لیں اور زافران کا سب سے بہترین فائدہ یہ ہے کہ یہ موٹ کو خوشگوار کر دیتا ہے وہ تمام خواتین و حضرات جو رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے خراب موٹ کا شکار رہتے ہیں تو بھئی یہ ریسپی آپ کے لئے ہے پلیز اس ریسپی کو بنائیے اور لازمی سیری میں اس کا استعمال کریں تاکہ آپ کے موٹ کی وجہ سے باقی تمام گھر والے جو ہیں ان کا بھی موٹ خوشگوار رہے اور لازٹ بڑ نوٹ دلیسٹ آپ کے سکن کو دیتا ہے ایک زبردستی چمک اور جیسا یہ خوشگوار سے ایک پیارا سے رنگ آیا ہوا ہے اس وقت بول میں آپ بھی اسی طرح کھلے کھلے اور نکھرے سے دکھیں گے پورے رمضان تو لازمی اب اس ریسپی کو ٹرائی کرنا تو بنتا ہے تو بس اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ رمضان بہت خوشگوار موٹ اور صحت کے ساتھ گزرے تو اس ریسپی کو بنانے کا مکمل ارادہ کر لیں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور لازمی سے اپنی صحیحی کا حصہ بنائیے اپنی فیملی اور فرنڈز میں بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ ہو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی اور ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے ویڈیو تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلنے اس ویڈیو کو اختتام کرتی ہوں میں اس دعا کے ساتھ کہ آپ چاہا رہے ہیں کچھ باش رہے ہیں اپنا لوگوں کا اور ماحول کا بہت خیال رکھیں اللہ نگوان